چند برس پہلے جب انڈین میڈیا کے اوریانیت بھرے پروگیاموں کے نئی نسل پر اثرات بارے سوال اٹھنے شروع ہوئے تو اپنی انوکھی حکمت عملی کے تحت لوگوں کے ذہنوں پر قابو پانے کے لیے انڈیا نے سٹار پلس کے ذریعے اپنے ڈراموں میں خاندانی مسائل کو موضوع بنایا اور اس نئی حکمت عملی کا سب سے پہلا اور کمزور شکار تھی ہماری گھریلو خواتین دور دراز کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں زندگی کی دیگر ضروریات موجود ہو نہ ہو کیبل ٹی وی نیٹ ورک ضرور پایا جاتا ہے یہ گھرانہ بھی انہی میں سے ایک ہے آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں یہ چار سالہ محمد آن ہے اس کے کیا مشاغل ہیں آئیے دیکھتے ہیں اوہم نمک شوائے شوہاہاو خواتین باندی گروہو اے پندیت والا مون پندیت پندیت خزانہ کولو چندر بنتر بولو خزانہ دروازہ کولو ٹھیک پہل میں نے دیکھا کہ گوداؤن میں کھوپڑی بڑھی گی ہے مجھے اس خزانہ کتلا ہوش ہے کس خزانہ کی میں ایک کرٹی نہ کہوں کو پتا ہوں کہ کیسے مل رہی نہیں ہے تین سے پانچ سال کی عرصے پر طول پکڑتے ان ڈراموں کا موضوع ہمیشہ خاندانی مسائل پر مبنی ہوتا ہے جن میں قتل رشتوں میں نفرت ناجائز تعلقات ساس بھو کے لڑائی جھگڑے اور ناجائز اولاد سرے فہرست ہیں تاہم اس گھر کے بچوں کا ماننا ہے کہ سٹار پلس کے ڈرامے ان کے لیے سبقہ موز ہوتے ہیں کیسے آئیے سنتے ہیں گھر کی خاتونیں خانہ اس بات سے انتہائی مطمئن ہیں کہ ان کے بچے بک سے پہلے ہی بہت کچھ جان گئے ہیں یہ تو صرف ایک گھرانا ہے ہمارے معاشرے میں سٹار پلس کے پاگلپن پر مبنی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں ستارے والے اس چینل کے پروگرام اب خطرناک حد تک ہماری عوام میں سرائیت کر چکے ہیں تفریق کے نام پر چھے بجے سے لے کر گیارہ بجے تک خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں بات ہو بجاج ٹائے کی یا کیشش چوریوں کی پاکستانی عوام پر ان سوپس کے منفی اثرات کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ہماری پبلک نے بھی اپنی عملی زندگی میں انہی کرداروں کی طرح پیش آنا شروع کر دیا ہے سابق بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف رسمی جنگ کے بجائے میڈیا کی جنگ سے فتح حاصل کرے گا اور آج حقیقت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے کیونکہ اردو میں ہندی کی ملاوت ہماری قومی شناخت کو درجہ بدرجہ مصف کرنے کا باعث بن رہی ہے ایک اور منفی پہلو ان ڈراموں میں کئی دیوی اور دیوتاوں کا پوجہ جانا ہے جو اسلام کے عقیدے کے سخت خلاف ہمارے بچے یہ دیکھیں گے ان کے مذہبی دیوتا اور اسی طرح ان کی مذہبی روایات کو دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ اسلام کی عظمت ان کے دل سے کم ہوتی جائے گی اور ہندو سے اور ہندو مذہب سے جو ہماری نفرت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی بلکہ ہم ہندو مذہب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اس لیے حکومتی ذمہ داری ہے بحثیت اسلامی مملکت کے حکمران ہونے کے کہ وہ اس طرح کے تمام چینلز پر پابندی لگائیں لاکھوں روپے کی مالیت سے تیار کیے جانے والے یہ جانا دیگر تمام مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مادہ پرستی کے رجحان کو بڑھاوا دے رہے ہیں جس سے معاشرے میں شدید عدم اتمنان کی فضاء جنم لے رہی ہے خواتین جو ہماری وہ دیکھتی ہیں ڈیزائننگ دیکھتی ہیں جولیری کی پھر وہ کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھتی ہیں وہ کمبینیشن کرتی ہیں مارکر بن جاتی ہیں بڑے بڑے مہنگی وہ لے کے آتی ہیں پھر وہی کچھ جو کچھ وہ پیانتی ہیں وہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ تیار کروائیں گے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کئی صدیان اکٹھے رہنے کے باوجود دونوں قوموں کا تنظیب و تمردن اور ثقافت عدم مشابہت کے بنا پر ایک دوسرے میں پیوست نہیں ہو سکے تھے جو متحدہ بھارتی ریاست کے الگ ہونے کا باعث پر وقت آگے ہے کہ ہماری عوام کو غیر ملکی میڈیا خصوصاً انڈین میڈیا کی ہتکنجوں کے خلاف سیاسی طور پر باشور کیا جا سکے اس حوالے سے پاکستانی الیکٹرونک میڈیا کو بھی فال کردار ادا کرتے ہوئے عوام کی آگاہی کے لیے کارگر میڈیا مہم کا آغاز کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں محدود وسائل کے باوجود ہمارے ڈرامے اب تک کلاسک تصور کیے جاتے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں کیمروی نیاز تارک کے ساتھ ماروخ قریشی نیوز ون اسلام آباد